ایک زمانے میں وسیع اور جنگلی سوانہ میں دوستوں کی ایک غیر متوقع جوڑی رہتی تھی لیو شیر اور دومینک گدھا لیو اپنی سنہری ایل اور شاندار موجودگی کے ساتھ جنگل کا غیر متنازہ بادشاہ تھا دوسری طرف دومینک ایک آجز گدھا تھا جو اپنی نرم طبیعت اور بڑے کانوں کے لیے جانا جاتا تھا جو لگتا تھا کہ ان کی اپنی زندگی ہے لیو اور دومینک کی دوستی اس وقت شروع ہوئی جب لیو شرارت کے ایک لمحے میں خود کو کانٹوں کی چھاڑ میں اولستا ہوا پایا مدد کے لیے گرجنا بیکار ثابت ہوا اور دوسرے جانوروں نے بادشاہ کے غزب سے در کر محفوظ فاصلہ رکھا تاہم دومینک ہنڈامے کی طرف سے تیار محتاج تجسس کے ساتھ رابطہ کیا ایک ہاتھ کی ضرورت ہے آپ کے معاملے میں ایک خر دومینک نے کہا اس کے کان تفریح سے تمتما رہے ہیں لیو مدد کی پیشکش کے لیے شکر گزار دومینک کو احتیاط سے کانٹے دار جال میں جانے کی اجازت دی فرتی لاکھروں اور نرم لمس کے امتزاج کے ساتھ دومینک نے لیو کو اس کی کانٹے دار پریشانی سے آزاد کر دیا لیو کو دومینک کی مہربانی نے متاثر کیا اور پہلی بار اپنے شاہی فرائض سے آگے ایک تعلق محسوس کیا شیر اور گتھا جلد ہی لازم و ملزوم ہو گئے سوانہ کے ذریعہ مہم جوئی کا آغاز کرتے ہوئے دوسرے جانوروں کی حیرت اور تفریح کے لیے عید دن اس علاقے میں شدید خوشک سالی آئی جس سے کبھی سرسبز اور شاداب سوانہ بنجر اور خوشک ہو گیا جانوروں نے پانی اور خوراک تلاش کرنے کے لیے جیدو جہد کی اور ہوا میں تناو پھیل گیا لیو اپنی ریایہ کی پھلائی کے لیے فکر مند جانتا تھا کہ اسے کچھ کرنا ہے لیو میرے دوست ہم صرف یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہمیں ایک حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے دومینک نے اپنی آنکھوں میں پرازم چمک کے ساتھ تجویز کیا دومینک کی روح سے متاثر ہو کر لیو نے جانوروں کو اکٹھا کیا اور ایک پوشیدہ نخلستان کو تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا جس کی افواہیں ویران زمین کی تزین سے پرے موجود تھی سفر کٹھن تھا لیکن شیر اور گدھے نے اپنی منفرد مہارت سے راستہ تے کیا لیو کی طاقت اور دومینک کی لچک نے ایک دوسرے کی مکمل تک میل کی کئی دنوں کی استقامت کے بعد دونوں نے چھپے ہوئی نخلستان کو دریافت کیا جو خوشکی کے درمیان ایک چمکتا ہوا جنت ہے جانوروں نے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ تازہ پانی نے ان کی پیاس بجھائی اور ہریالی نے انتہائی ضروری غزائیت پیش کی تجربہ سے آجز ہو کر لیو نے جمع جانوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہماری طاقت صرف طاقت میں نہیں بلکہ اتحاد اور تنوہوں میں ہے دومینک میرے پیارے دوست نے مجھے دوستی اور تعاون کی اہمیت دکھائی ہے ایک ساتھ مل کر ہم کسی بھی چیلنج پر قابو پاسکتے ہیں اس دن سے آگے لیو نے حکمت اور شفقت کے ساتھ حکومت کی اور شیر اور گدھے نے اپنی مہم جوئی جاری رکھی دوسروں کو اپنی غیر معمولی دوستی سے متاثر کیا ایک زمانے میں شک کرنے والے جانوروں نے سیکھا کہ حقیقی طاقت نہ صرف شیر کی زبردست دھار میں ہوتی ہے بلکہ ایک پرزم گدھے کی ثابت قدمی میں بھی ہوتی ہے اور اس طرح سوانہ کے دل میں لیو اور ڈومینک زندہ لیجنڈ بن گئے آنے والی نسلوں کے لیے ہم اہنگی اور دوستی کی علامت موسیقی